ڈیبیٹ آپ دیکھتے ہیں نا سب سے بڑی نفرت تو ڈیبیٹ ہے جو ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں نا ڈیبیٹ کرنے والے سب سے بڑی نفرت تو یہ جانا ہی نہیں چاہیے جو سجیدہ لوگ ہیں ان کو تو ڈیبیٹ میں ٹی وی پہ جانا ہی نہیں چاہیے یہ تو اور نفرت پھیلاتے ہیں بولنے کچھ دیتے نہیں ہمارے کچھ دوست تھے وہ پہلے ڈیبیٹ میں جایا کرتے تھے میں نے ان کو منع کیا وہ مان گئے میں نے کہا بھائی آپ اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں نا کہ جی ہم ڈیبیٹ میں اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اپنی بات رکھیں تو آپ کو رکھنے نہیں دے رہے نا آپ کو بولنے ہی نہیں دے رہے آپ جا رہے ہیں اپنی بات رکھنے وہ آپ کی بات رکھنے ہی نہیں دے رہے سننے ہی نہیں دے رہے تو پھر جانے سے کیا فائدہ ہے ہمارے کوئی ساتھی تھے انہوں نے جانا بند کر دیا بھئی آپ اور کوئی سر آسطہ نکالو اپنی بات بولو قانون کے دائرے میں رہ کے سمیدان کے دائرے میں رہ کے آپ اپنی آواز اٹھاؤ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ چکے بیٹھ جاؤ دبان پہ تالہ لگا لو میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کوئی اور راستہ نکالو آپ اپنی بات کو ہو ہمارے سمیدان نے ہمیں عدیقار دیا ہے تو ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے لیکن پر آمن رہ کر قانون کے دائرے میں رہ کر تو جو سنجیدہ لوگ ہیں نا ان کو تو ڈیویٹ میں جانا ہی نہیں چاہیے اور چھپ ہو کے بیٹھنے سے تو پھر برا اثر پڑتا ہے کچھ نہ کچھ جو جائز بات ہے وہ کرنی چاہیے سنجیدہ